موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو یہ مزیدار سی ڈیلیشیس سی نوابی سوائیاں اید سپیشل میں بتاؤں گی بہت ہی مزیگی بنتی ہے ضرور بنائے گا اید پر اور سب کی تعریفیں لیجئے گا بہت ہی مزیگی بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے بہت ہی ایزی میٹڈ ہے بہت ہی کم انگیڈنس کے ساتھ بنتی ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر کیا کیا تھا سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا تھا پین میں نے تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون گھی ایٹ کر دیا ہے بلکل سلو فلیم پر ہم گھی کو گرم کریں گے زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے ہمیں اس پین کو بلکل سلو فلیم پر ہم یہ میٹھڈ کریں گے یہاں پر میں نے تقریباً ون پیکٹ جہاں پر سوائیوں کا لے لیا تھا اور اس کو بہت ہی اچھی طرح سے توڑ لیا تھا بلکل ہمیں اچھا سا اس کو توڑنا ہے تو یہ دیکھیں اس پر ہمیں ڈال رہی ہوں سوائیوں کو اور بہت ہی سلو فلیم پر اسے ہمیں گی کے ساتھ اچھا سا فرائی کرنا ہے اب یہاں پر میں نے کٹے وئے بادام اور پستے رکھے تھے وہ میں اس میں اے اٹ کر رہی ہوں کٹے وئے بادام پستے ڈالنے کے بعد یہاں میں نے تقریباً ون کپ سے تھوڑی سی کم یہاں پر شگر لے لی تھی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں شگر اس میں اٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے شگر لی ہے تو یہاں پر شگر اٹ کرنے کے بعد اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ شگر جو ہے جیسے ڈیزول ہو جائے تو دیکھئے شگر کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں یہاں پر تو اب اس کو میں اچھا سا مکس کر رہی ہوں ون کب سے تھوڑا سا کب میں نے یہاں پر ملک پاوڈر لے لیا تھا وہ میں سمائٹ کر رہی ہوں ملک پاوڈر ڈالنے سے بہت ہی اچھا اس کا ٹیکسچر ہو جاتا ہے تو دیکھئے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے بلکل سلو فلیم پر ہمیں یہ میتھر کرنا ہے بلکل جلنا نہیں چاہیے یہ تو اچھی طرح سے میں اس کو مکس کروں گی اور ایسا ایسا بھونتی جاؤں گی تو یہ دیکھئے اچھی طرح سے یہ بھونائی ہو گئی ہے اس کی اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تمام تیزیں مکس ہو گئی ہیں یہاں پر میں نے ون لیٹر ملک لے لیا تھا فل فیٹ ملک ہے اس میں تھوڑا سا بوائل آنا شروع ہوا تھا تو میں اس میں ون کپ شگر ایٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے شگر ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سا مکس کروں گی تو یہ دیکھئے مکس ہو گئی ہے شگر یہاں پر میں نے رفان کسٹرٹ کا پاورڈر لے لیا تھا تقریباً فور ٹیبل سپون رفان کسٹرٹ پاورڈر کو میں نے دودھ میں ادھا کپ دودھ میں اس طرح سے ڈیزولف کر لیا تھا اور اس میں آئٹ کر دیا ہے مستقل چمت چلاتے رہنا ہے اچھا سا گاڑا ہونے تک میں اس کو چمت چلاتی رہوں گی اور اس کو اچھا سا پکنے دوں گی تو یہ دیکھئے یہاں پر ببلز آنا شروع ہو گا it means کہ یہ پک گیا ہے کارا بھی ہو گیا ہے اب اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر سوئیاں تھنڈی ہو گئی تھی تو اب میں اس کو سیٹ کرنا شروع کر رہی ہوں ایک لیار میں اس طرح سے سوئی ہوگی اچھے طریقے سے یہاں پر ڈش میں لگا دوں گی تو یہ دیکھئے سوئیوں کو میں اس طرح سے چھے اچھے طرح سے میں نے سوئیوں کی اس طرح سے لیئر لگا دی ہے اب یہاں پر ونیلا کسٹڈ کا جو میں نے مکسر تیار کر کے رکھا تھا اس کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اسے تقلی رہا ہے ساببا میں لیئر کے بھی داخل ہوں اکیج فی الاغرب میں پھارا تھا وہاں پھارا کرے لہائیم میکسر میں اپنامر کے Möglichkeit زندگی سوائیو کی لیئر لگائیں سوائیو کی لیئر لگائیں سوائیو کی لیئر لگائیں ساکتے لیئر لیئر لگائیں اسے کی مکسٹرد کے مکسٹرٹ سکوک کر دیں دیکھیں میں نے یہاں پر کسٹڈ کی لیئر لگا دی ہے آپ سوائیوں کی دوبارہ سے اس طرح سے ڈیکوریشن کر رہی ہوں اچھی طرح سے تو دیکھیں بہت ہی مزے کا اس کا ٹیکسٹر آتا ہے بہت ہی مزے کی بنتی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو آپ سوائیوں کو پورا اچھی طرح سے اس طرح سے دیکھیں دیکھیں اوپر سے کٹے ہوئے بادام پستے ہلکے میں چھڑک رہی ہوں تو یہاں پر یہ بلکل تیار ہے اب اس کو ہم اچھا سا تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد پھر اس کو سرف کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تو یہ لیجئے مزیدار سی بہت ہی ڈیلیشیس سی سوائیاں بلکل تیار ہیں اس طرح سے ٹرائے کیجئے گا اس عید پر بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور بہت ہی مزے کی بنی تھی ہیں سب کو بہت ہی پسند آئی تھی ہے آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آنے والی ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائی گا یہ کیسی بنی تھی تو چلتی ہوں پھر حاضر ہوں گی گوار اچھی سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ